ہلو اگریون ابھی تک ہم نے اپنے ڈیفرنٹ لیکچرز کے اندر ڈیٹا سائنس کے لیکچرز کے اندر پائیتھن کی کچھ بیسکس دیکھ لی جیسے کہ ہم اپنے ہر لیکچر میں یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ پائیتھن کی بیسکس کا کیا فائدہ ہوگا کہ پائیتھن کی بیسکس اگر ہمیں پتا ہیں تو ہم ڈیٹا سائنس کے اندر یوز ہونے والے ڈیفرنٹ الگوریدمز اس کو آسانی سے انپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم پائیتھن کی کچھ بیسکس دیکھ رہے تھے ایسی بیسکس جو ہمیں پردر ہیلپ کریں گی اپنے ڈیٹا سائنس کے الگوریدمز کو انپلیمنٹ کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں وائل لوپ کی ہم نے دیکھا کہ وائل لوپ تب تک چلتا ہے جب تک کوئی ایک سپیسیفک کنڈیشن ٹرو نہیں ہو جاتی جو ہم نے اس کی چیک کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے وائل لوپ کے ساتھ تو اگر اس کی دیفنیشن کی بات کریں وائل لوپ پر فارمز سیٹ اف کوڈ انٹل سم کنڈیشن از ریج وائل لوپ ہمارے پاس سارے کی سارے ٹاسک پر فارم کر سکتا ہے جو فور لوپ کرتا ہے جیسے ہم نے فور لوپ میں دیکھا لسٹ کو آئیٹریٹ کروایا تھا ہم نے دیکھا رینج کے لیے چلایا تھا تو ہم وائل لوپ سے بھی یہ کروا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو لکھنے کا طریقہ اس طرح سے ڈیفرنس ہے کہ اس کے انظر ہمارے پاس لائنز آف کوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا فور لوپ کی نسبت جیسے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے ڈاگ بریڈز ڈیفرنٹ نام لکھے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جی آئیٹریٹ کروا دو تو ہم کیا کریں گے ہم انڈیکس زیرو سے سٹارٹ کریں گے اب فور لوپ میں کیا تھا کہ زیرو سے بتانا نہیں پاڑا تھا اس کو یہاں پر ہمیں بتانا پڑے گا کہ جی بھائی زیرو سے سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم وائل کے اندر کنڈیشن لکھیں گے جی انڈیکس جب تک زیرو جب تک لینٹ آف لسٹ سے کم ہے تب تک لوٹ کو چلاتے رہو تو لینٹ آف لسٹ یہاں پر کتنی ہے وان ٹو تری پور پائی تو مطبع جب تک انڈیکس آف لسٹ لینٹ فائیو سے کم ہے تو تب تک آپ اس کو آئیٹریٹ کرتے ہیں تو اندر آ کر آپ جو لسٹ نیم ہے اس کے جس طرح سے اسیس کرنے کا طریقہ تھا بریکٹس کے اندر انڈیکس اس طرح سے اسیس کروالا تو یہی کام آپ فور لوپ میں ایک لائن دو لائن سے کہہ رہے تھے کہ فور آئی ان لسٹ اور آگے آئی کو پرنٹ کروالا رہے تھے یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے انڈیکس کو مینویلی اپڈیٹ کروالے لائن کے اندر دیکھیں انڈیکس پلس وان وچ مینز انڈیکس کی پریویس ویلیو کے اندر ایک ایڈ کر دو ٹھیک ہے تو اب اس کیس کے اندر کیا ہے کہ وائل لوپ میں آپ ایک کنڈیشن کو چیک کر رہے ہیں اس کنڈیشن کی بیس پر اپنے لوپ کو چلا رہے ہیں اور لسٹ کو آئیٹریٹ بھی کر رہے ہیں لسٹ کو آئیٹریٹ کرنے کا جس کا کنمنشنل ویتھڑ ہے اس کو یوز کرتے ہو ٹھیک ہے اور ہاں ایک چیز اور جو ہم نے لاسٹ فورلوپ میں دیکھی انڈینٹیشن کی تو وائل لوپ میں بھی سیم انڈینٹیشن رولز فالو یہ رہتے ہیں کہ وائل لوپ کے اندر لکھی جانے میں لیکن کمانڈز وائل لوپ کی انڈینٹیشن سے چار سپیسز آگے لکھی جاتی ہیں اس میں بھی اسی طرح انڈینٹیشن ایرر انڈینٹیشن ایرر تو آپ کے پاس ایک جنیرک ٹوہم ہے نا جب بھی آپ کے پاس انڈینٹیشن ایرر آئے جس لائن میں آ رہا ہے آپ اس لائن میں جا کر دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کی انڈینٹیشن غلط ہوئی ہوگی اس کو صحیح کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کیوں ایشو کر رہا تھا کیا انڈینٹیشن کا ایرر تھا تو اب یہ رائٹ سائیڈ پر جو ایکزامپل ہے یہ آپ کے پاس لسٹ کو آئیٹریٹ کر رہے گی اور لسٹ کی ہر انڈیکس کو آپ کے پاس پرنٹ کروا دے گی اب لازٹ ٹائم ہم نے ابھی کنسٹ دیکھا انفانائٹ لوپ کا تو اس کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں آپ اپنے انڈیکس کو اپڈیٹ کروا رہے ہیں اگر آپ نے انڈیکس کو زیرو سے سٹارٹ کیا آپ نے پرنٹ کروایا اپنی کنڈیشن کو چیک کیا اور اپڈیٹ کرنا بھول گئے انڈیکس کی ویلیو کو تو اب ہمیشہ کے لیے انڈیکس کی ویلیو زیرو ہے تو جب ہمیشہ کے لیے زیرو ہے تو وہ length 4 سے اوپر تو جائے نہیں سکتی جب 4 سے اوپر نہیں جائے گی تو آپ کا loop ہمیشہ چلتا رہے گا تو while loop کے اندر جب بھی ہم بات کریں گے کہ ہم ایک infinite loop بنانا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم while loop کو use کریں here for loop سے infinite loop بن جاتے ہیں لیکن اس کی condition define کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر جب بھی ہم infinite loop کو کلیے use کریں گے فردر تو ہم while loop کو use کریں گے infinite loop use کرتے ہیں brick command use کریں گے اس کو stop کرنے کے لئے ابھی ہاں ایک چیز اور جو ہم while loop میں رہ گئی وہ یہ کہ میں نے last start میں lecture کے کہا تھا کہ ہم major types ہیں وہ دو ہیں while loop اور fall loop لیکن indirectly ہم ایک type کو further divide کر سکتے ہیں وہ type ہے while loop while loop کو ہم further divide کر سکتے ہیں simple while loop اور do while کے اندر simple while loop کیا ہے کہ آپ کی پہلے command check ہوگی اس command کو چیک کرنے کے بعد آپ کا task perform کیا جائے گا اور do while میں کیا ہے پہلے آپ کا task perform ہوگا پھر command check ہوگی آپ اس میں فرق دیکھیں جب آپ پہلے command check کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پہلے مرتبہ میں command true نہ ہو اور آپ کا loop چلے ہی نہ کہہ سکتے ہیں ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک مرتبہ code سے ایک loop اوپر لگایا کسی list کو iterate کرنے کے لیے اسی کے اندر آ کر ہم نے ایک نئی list کو یا اسی list کے element کو further iterate کرنا نا تو ہم نے دو loops اوپر نیچے consecutively لگا دی ہیں تو اس concept کو ہم کہتے ہیں nested loops nested loops use کہاں پر ہوتے ہیں nested loops use ہوتے ہیں ایسی list کو iterate کرنے کے لیے جو multiple list پر consist کرتی ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھا نا کہ ایک list کے اندر multiple list ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس case کے اندر ہمارے پاس nested loops use کرتے ہیں سارے کی ساری list کو iterate کرنے کے لیے تاکہ ہم اپنی جو nested list یا ایک list جو multiple list پر consist کرتی ہے اس کے سارے کے سارے elements کو individually execute کر سکے individually assess کر سکے mention کر سکے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر ہم اس کی example دیکھیں تو right side پر دیکھیں let's say ہم اپاس ایک list of project teams کی project teams کے اندر ہم اپاس تین بندوں کا group ہے دو بندوں کا group ہے پھر سے دو بندوں کا group ہے تو یہ کہ ایک list کے اندر multiple list ہے یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی ایک جو major list project team کے اندر اس کے اندر پہلے index کے اوپر ایک اور list پڑی ہے جس کے تین elements ہیں پھر دوسے index کے اوپر دو elements ہیں پھر تیسرے index کے اوپر پھر سے دو elements ہیں تو اب آپ کیا کریں گے اگر میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سارے کے سارے جو names ہیں list کے اندر ان کو elements کو print کروائیں تو آپ کیا کریں گے آپ nested loop use کریں گے کس طرح سے نیچے اس کے solution کو دیکھتے ہیں آپ لکھیں گے for team team temporary variable in project teams آپ project teams کے اندر سے one by one ایک ایک index کر کے team کے اندر store کرواتے جائیں گے پہلا index دوسا index اور تیسرے index ہر iteration کے اندر اب جب آپ دیکھیں آپ نے for loop اس کو execute کیا تو پہلی command کے اندر اس نے team کے اندر رکھا پہلا index ava سمنتہ جیمز جو بھی نام تھے ان کو اس نے team میں رکھ لی اب جب آپ نیچے آئیں گے تو اب اگر اس کو print کروائیں تو یہ پوری کی پوری list کو print کرے گیا لیکن ہم نے تو element کو print کروانا ہے تو اب آپ ایک اور loop لگائیں لکھیں for student in team آپ کے جو team تھا team ایک list تھی اس list کے اندر آپ نے student کو assess کیا student کیا تھا element تو اب کیا ہوا کہ اس نے پہلی مرتبہ اب پہلے وہ اس کی indentation کو چلاے گا نیچے والے loop تو وہ کیا کرے گا team کے اندر جتنے elements ہیں ان کو one by one student میں store کروائے گا اور print کرواتا جائے گا جب تک آپ کی students کے element ختم نہیں ہو جاتے team کے element ختم نہیں ہو جاتے گرف کو print کرواتا رہے گا تو جیسے ختم ہوگا دوبارہ سے first time پہ جائے گا team in project اب کیا ہے iteration number 2 تو iteration number 2 کے اندر وہ one index والے list کو اٹھا لے گا team کے اندر پھر نیچے آئے گا پھر student in جو نئی list آئی ہے اس کے اندر جتنے بھی elements ہیں اس کو student میں پاس کروائے گا اور print کرواتا دے گا اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سارے کے سارے elements of nested list of list جتنے بھی elements ہیں وہ print ہو جائیں گے آپ assess کر سکتے ہیں آپ اس کو further use کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ کو اس کا concept چاہیے ہو ابھی کے لئے ہم نے اس lecture میں جو دیکھا وہ دیکھا کہ ہم اپس loop کیا ہوتا ہے loop کو define کیس طرح سے کرتے ہیں loops کی types کیا ہیں loop کو کو اگر بات کریں تو for loop کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں specifically for loop کس لئے use ہوتا ہے for loop کو list کی لئے کس طرح لکھتے ہیں for loop range کی لئے کس طرح سے لکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا infinite loop کیسے ہوتے ہیں avoid کیسے کرتے ہیں infinite loop کو stop کیسے کرتے ہیں use کرتے ہیں avoid loop کو use کس طرح سے کر سکتے ہیں اور nested loops کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس nested loop کو کس طرح سے assess کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم اس کو iterate کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا آج کا lecture تھا اس کے according آپ کو ایک quiz اور assignment انشاءاللہ provide کر دی جائے گی آپ اس کو سیکچر میں اگر آپ کوئی issue آتا ہے کوئی problem آتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے communicate کر کے thank you